اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر کریسے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میری آپ سب بہن بھئیوں کے لیے یہی ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ جہاں بھی رہیں ایسے ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ابھی جو انا میں نہا کے جو انا گھر سے باہر ہی آیا ہوں کھیتوں میں تو ٹیم تقریبہ بن ہونے والا ہے چار کا تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کافی دلچسپ اور خوبصورت ہوگی انشاءاللہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں کہ سب کھیت جو انا ریڈی ہیں یہ دیکھیں تو بس ابھی پانی کا انتظار ہے نہری پانی کا تو جیسے آتا ہے پانی تو پھر اس میں گندم کاشت کریں گے لیکن ہم میں سے جو اکثر ہمارے رشتہ دار ہیں جو ہم میرے ہمسائے انہوں نے گندم کاشت کر لی ہے کیونکہ انہوں نے چلا کے تو گندم کی بھیجائی کر لیا تو ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ کے حکم سے یہاں پر پانی لگائیں گے اور گندم کی بھیجائی کریں گے کیونکہ اس کے بعد جیسے نہری پانی آئے گا تو اوپر سے نہری پانی لگ جائے گا تو ماشاءاللہ سے گندم بڑی زبردست ہو جائے گی تو آج کا بھی لاک کرتے ہیں جی شروع تو آپ کو زبردست ریس بھی بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اس کے علاوہ جو ہے نا ایک جو نا گفٹ آیا ہے جو کہ ہوریا کے لیے ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن اس میں کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے کھولیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کافی دلچاسپ ہوگی میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ وہ سامنے دیکھیں جو وہ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے باغ بھی تو انہوں نے اپنی ساری گندم کی بھیجائی مکمل کر لیے لیکن یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ساتھ میں ان کی اور ہماری یہ دیکھیں زمینیں ایسے ابھی پڑی ہیں زمینیں تیار ہیں کل ہم نے اس میں لیزر کر آیا تھا جس کی لیزر وہ ہوتا ہے جس سے زمین کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ پانی صحیح مینوں میں لگ سکے تو زمینیں ماشاءاللہ ہماری بالکل ریڈی ہیں بس انشاءاللہ ہم کال پانی لگائیں گے اور اپنی بجائی بھی مکمل کریں گے تو یہ دیکھیں نا سامنے کیسے خوبصورت وہ گندم کے پلوٹ نظر آ رہے ہیں تو جیسے یہاں پر بھی گندم کاشت ہوگی نا جب آپ کو دکھاؤں گا یہ اپنا گاؤں تو اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ دیکھ کر انشاءاللہ حیران ہی رہ جائیں گے تو موسم بالکل صاف ہے تو آئیے چلتے ہیں گھر اور آج کی ریسپی پہلے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں یہ سامنے آپ ہمارے گھر دیکھ رہے ہیں سورج یہ درخت کے بیچ میں سے آپ کو نظر آئے گا یہ سامنے ابھی جو نہ ہوریا سو رہی ہے امی جان اس کو جھولا جاتے رہی ہیں ابھی ابھی سوئے ہیں سونے لگ رہی ہے تو امی جو نہ خیال کرے گی تو ہم جانا اپنی ویڈیو بنائیں گے اور ہم یہ مو کے لئے کھانا بھی بنائیں گے اسلام علیکم پیارے ویواز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے خضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سو روکیسٹ ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں وہ ویڈیو پورا دیکھا کریں اور میں ایک تو ہوریا کے لئے گفت ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور توا قلی جی ہم بنا رہے ریسپی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اللہ حیرمان رحمی سو گرام اس میں دھئی ڈالیں گے اللہ حیرمان رحمی لیسن ادرہ کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں اللہ حیرمان رحمی لیسن ادرہ کا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ایک چمچ لال میرش شامل کریں گے اللہ حیرمان رحمی اللہ حیرمان رحمی لیسن ادرہ کا پیسٹ میں نے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ حیرمان رحمی ایک نیمون چھوڑیں گے اس میں بیج نکال کر اب اس کو اچھی طرح یہاں پر مکس کر لیں گے مکس ہو گیا ہے اور اب یہ طریقہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ جو ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں وغیرہ وہ آخر میں ڈالنا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہم اسے 45 منٹ کے لیے مری نیشن کے لیے رکھیں گے بسم اللہ حیرمان رحیم سب سے پہلے طوے کو چولے پر چھا لیں گے تو بھی بس دیکھ رہے ہیں آج میں نے طواہ نایا لیا ہے وہ سب سے پہلے گھیر ڈالیں گے بسم اللہ حیرمان رحیم بسم اللہ حیرمان رحیم اب سب سے پہلے اس میں پیاس ڈالیں گے گھیر گرم ہو گیا ہے پیاس کو زیادہ بھرون نہیں کرنا ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پکانا ہے اس کو پیاس ہمارا ہلکا بھرون ہو گیا ہے اب اس میں ٹماٹر ڈالیں گے پیاس کو کچھ دیر پکائیں گے ایک منٹ کے لیے ٹماٹر نے امیری نیشن کے لیے کلیجی رکھی تھی وہ اوپر ڈال دیں گے بسم اللہ حیرمان رحیم اس میں سارا ڈال دیں گے اوڈال دوں پ escri جگشش سال اب اسے اور چٹرا میں کچھ کر کر دیں گے اور اوڈان ٹماٹر کے لیے یہاں پر اسے پکائیں گے problems اور چونہ نیشن کے لیے یہ مد sudahر بنتی ہے کلیجی کا�를 combinہ تو اسے اوڈ مد کلیجی، کا میں Plus 80000 ڈال دیں گے اور ہلکی آنچ پر اسے پکائیں گے آٹھ منٹ کے لیے تو دیکھتے ہیں میباز آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہماری کلیجی پکی ہے کہ نہیں پکی اللہ سے ماشاءاللہ سے ہماری کلیجی کی خصبو بہت اچھی آ رہے ہیں جب تک یہ پانی کا کام نہیں ہو جاتا اسی دیر تک یہاں تک پکانا ہے ماشاءاللہ سے کلیجی بڑی زبردست ماری ہے یہ اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ جو دہی والا ہم نے میرینیشن والا جو اس میں پانی ہے جو پانی اس نے چھوڑا ہوا ہے یہ جب تک کشک نہیں ہوتا اس وقت تک اسے پکائیں گے تو ماشاءاللہ بڑی زبردست بنے گی انشاءاللہ تو آپ نے بھی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے مثالیں ہیں جو ہم ایڈ میں ایڈ کریں گے تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ ٹکن کا لے دیا ہے یہ بڑی تفانی سے بنتی ہے اور بڑی لذیذ ہوتی ہے خوشک ہو گیا اب اس میں نمک ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک چمچ صرف ایک چمچ اور نمک ہم نے اس لیے پہلے نہیں دالا تھا کیونکہ یہ کلیجی کو زیادہ سخت کر دیتا تو کلیجی صحیح نہ بنتی تو ابھی ہاں کچھ تیر کیلئے پڑھیں گے اور ایک چمچ اس میں کالی میرچ اور ایک چھٹکی اجوان وہ بھی اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کلیجی کی خوشبو بڑی پیاری آتی ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری بنتی ہے یہاں پر اچھی طرح اسے میکس کر دیں گے ہم یہاں پر تھوڑی سی کسٹوری میتھی استعمال کریں گے جو پکوڑوں میں استعمال ہوتی ہے اس سے اس کا ذائقہ اور بھی مزید دبل ہو جائے گا ہماری ماشاءاللہ سے یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کے اوپر ہریا دھنیا اور سبز میرج وہ بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھوڑی سی دن اسے ایک منٹ کے لئے پکائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو یہ کلیجی ہے بلکل ریڈی ہے اور بڑی ہی پیاری بڑی ہے ماشاءاللہ آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے ابھی جو ہے نا کلیجی ماشاءاللہ تیار ہوگی ہے سب سے پہلے آپ کو ہریا کا جو گیفٹ ہے وہ اوپن کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد جانا کھانا کھائیں گے تو آپ جو ہے نا ہم گھریہ کا جو گیفٹ کو جانا ان بوکسنگ کرنے لگے ہیں اسے کھولنے لگے ہیں تو ابھی سب سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ہوگا کیا تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ کہاں سے ہے تو اس سے پہلے ہم سب سے پوچھتے ہیں اس میں کیا ہوگا بیٹا بالو بالو اس نے کہا رہا ہے کہ ابھی بالو ہوگا جو ہم آدھا کار ہوگی سب کونسی کار پوٹی موری کار ہوگی احمد کیا ہے کہ بھی کار ہوگی تو بتا بجے تشکتا کہ با کر کار با کر با کر ہوگی مجھے تو لگتا ہے اس میں ہو ریا کی کپڑے ہوگی دیکھتے ہیں تو پھر جس ملا کر کے اوپن کرتے ہیں جس ملا کرتے ہیں جس ملا کرتے ہیں One ڈن ثری go یہ جھولا ہے یہ رسیاں بھی ساتھ ہیں یہ رسیاں بھی ساتھ ہیں یہ رسیاں بھی ساتھ ہیں یہاں پر رسیاں بیٹھے گی اور اسے آگے سے باند دیں گے یہ رسیاں اوپر چڑھا دیں گے چڑھا دیں گے یقینی یہاں بھی ساتھ ہے یہ ساتھ ہے یہ ہے یہاں بھی ساتھ ہے چڑھا دیں گے یہاں بھی ساتھ کارا شکیل یہاں بھیجانہ اسے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جو پیدا ہوا تھا تو یہ ایک سال کا تھا تو اس کو سینکھلی اس نے گفت دی تھی اور احمد کو بھی سینکھلی گفت کی تھی اور اب حریہ کو جا رہا انہوں نے جولہ گفت کیا ہے تو ابھی باندھے ہیں تیرے ہیں باندھے گی کال لیتے ہیں تو ماشاء اللہ بہتی پیار ہے اب اس میں ہماری پیاری سی بیٹی جو ہے نا حریہ وہ پیٹے گی ایسے نا یہ ایسے کھلتا ہے ایسے کار پلے سیٹ بیلٹ ہوتا ہے یہ ایسے ہیسے کھولیں گے ایسے تو ایسے باندھے گے اس میں میری بیٹی جیر تو نہیں جائے گی یہ دیکھ رہا ہے نا کاب ہو جائے گی آگے سے اچھا بلکل بلکل یہ کاب ہو جائے گی پتی بھی مضبوط ہی ہے یہ آپ نے ہمیں کومیٹ سیکشن میں بتانے ہے کہ دوریا کا جو جھولہ ہے وہ آپ کو کیسا لگا اور دوریا کے لیے ایک کومیٹ آپ نے لازمی کرنا ہے تو ابھی جانا ہمارا کھانا رہ دی ہے تو ابھی ہم جانا کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بڑی دبداست بنی ہے آپ نے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہے کہ ہماری جو جانت کی رائشت یہ کیسے لگی آپ سے بابا کلوشن ہماری جانت چونہا ہماری جانت فی ایمار ہماری جانت کی طاخل موسیقی 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 موسیقی